بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اگلے دس سال کے لیے اقتدار میں رہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے کر آئیں اور وہ پاکستان میں قائد عظم کے بعد دوسرے بڑے لیڈر بن جائیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے تمام ووٹرز عمران خان صاحب کو ووٹ کریں یہ حکومت کی منشاہ ہے یہ کیسے حکومت کی منشاہ ہے حکومت ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں جو پپولیٹی گراف ہے اس میں اب وہ سیونٹی پرسنٹ پر کھڑے ہیں وہ آنے والے دنوں میں حکومت کی ایک غلطی کی وجہ سے سو فیصد پپولیٹی گراف جو ہے ان کا ہو جائے گا اور وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن جائیں گے حکومت کی غلطی کیا ہے حکومت کونسا ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جس فیصلے کے اوپر ابھی فوری طور پر حکومت کو ریوزٹ کرنا ہوگا نواز شریف صاحب عمران خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو حکومت کرنے دو یہ اپنی پرفارمس کی وجہ سے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارے گا اور یہ خود گرے گا لیکن اپوزیشن نے اس وقت کی اپوزیشن نے نواز شریف صاحب کی بات کو نہیں مانا اور نواز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے اور اسی اپوزیشن کے اقدامات کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر بن گئے اس کا ایویڈنس کیا ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن کمیشن آب پاکستان کے خلاف موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف اس وقت کی صبائی حکومت کے خلاف الیکشن لڑا اور وہ سی ایم شپ کا الیکشن تھا لیکن عمران خان وہ الیکشن جیت گئے اور پندرہ سیٹیں انہوں نے جیتی اور وہ عوام کی حمایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ سیٹیں جیتی دی تو اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر جانے والا ہے اور وہ اس کے پیچھے صرف ایک غلطی ہے اور وہ عمران خان صاحب کو نا اہل کروانے کی غلطی ہے وفاقی حکومت ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر عمران خان کے خلاف آرٹیکل باسکٹ 63 کی روچنے میں جو ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس ریفرنس کے اندر حکومت عمران خان کو اگر مستقل بنیادوں پر نا اہل کروانے جا رہی ہے تو اس کا سب سے زیادہ خمیادہ اسی حکومت کو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھٹنا پڑے گا یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف جو تجزیہ کار ہے وہ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ایک غلط فیصلہ ہوگا اور اس غلط فیصلے کو حکومت کو اوائیڈ کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو سپریم کورٹ سے نا اہل نہیں کرا سکے گی عمران خان کو نا اہل کرانے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے جھوٹ بول اور ذاتی مفاد کے لیے فراڈ کیا عمران خان کے پاس وزیراعظم کا تیارہ نہیں ہے کہ اس آگڈار کی طرح باہر بھاگ جائے ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو صحیح سزا ہوئی تو وہ صحیح نا اہل ہوئے کوئی لیڈر زیادہ ووٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نا اہلیت کو اہلیت میں بدل دیا جائے سپریم کورٹ میں کیس جانے دیں وہاں سے عمران خان نا اہل ہوتے ہیں تو مجھے قبول ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان سے پہلے کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ میں اس درجے کے گھپلے نہیں دیکھے گئے عمران خان تو دراصل عارف نکوی کے خلاف تحقیق میں پکڑے گئے ہیں سائمن کلور کہتا ہے وہ پانچ سال سے عارف نکوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا واضح اکثریت رکھنے والے نواز شریف کو نا اہل کیا جا سکتا ہے تو عمران خان کو ممنوع فنڈنگ پر نا اہل قرار کیوں نہیں دیا جا سکتا حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ نواز شریف اور عمران خان کی کیس میں کوئی مطابقت نہیں ہے ممنوع فنڈنگ کیس فیصلے کے بعد حکومت کے پاس چوائس نہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کا روائی نہ کرے ممنوع فنڈنگ کیس میں انصاف ہوا اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر کی قیمتوں میں واضح کمی کی صورت انام ملا پی ٹی آئی سڑکوں پر کچھ نہیں کر سکتی میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان جیسے مقبول رحمہ کی نا اہلی نہیں ہونی چاہیے یہاں یہ پہلے ہی ایک مقبول لیڈر نواز شریف کو نا اہل قرار دیا جا چکا ہے ایک دوسرے مقبول لیڈر کو نا اہل قرار دینا بھی غلط ہوگا اس طرح سے تو پاکستان سے ساری مقبول لیڈرشپ کا خاتمہ ہو جائے گا شاہ زیب خان زادہ کیا کہتے ہیں سیسی لیڈرشپ کو عدالتی فیصلوں سے نا اہل کرانے کا سلسلہ آگے بڑھانے کی نہیں روکنے کی ضرورت ہے نئے اصول وضع کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کے لیے لائن وہاں سے شروع نہیں ہو سکتی جہاں عمران خان کھڑے ہیں ماضی کے فیصلوں کی تصیح اور اپنے لیڈر چننے مسترد کرنے کا افتیار صرف عوام کو دینا ہوگا کامران شاہی صاحب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ کہنا اور تحریک انصاف کو بطور پارٹی تحلیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے مجیبور ایمان شامی صاحب نے بھی کہا کہ اس بات کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ ایک مقبول لیڈر کو آپ نا اہل کرار دے دیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈان جو کہ ایک بہت بھی موتبر اخبار ہے اس کے اوڈیٹوریل کے اندر انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے the ruling parties must take a pause before making a firm decision about where the political process will go after the PTI prohibited funding verdict اس کے بعد انہوں نے لکھا the PTI and عمران خان must face penalties and fines and any prohibited funds they received must be seized by the state at the same time the verdict bearing Nawachari from participating in Pakistani politics must be revisited and reconsidered the rest should be left to the political arena and the ballot box یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ریفرنس ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مجودہ حکومت اپنے پاؤں کے اوپر ایک بار پھر کلہاری مارنے جا رہی ہے عمران خان کو مقبول ترین لیڈر قرار دلوانے جا رہی ہے کیونکہ یہ جا رہے ہیں اس ایک سرٹیفیکیٹ کی بریاد کے اوپر اس ایک بیانے ہلفی کی بریاد کے اوپر جو کہ جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے to the best of my knowledge اب یہ جو to the best of my knowledge کا فینومینا ہے یہ بڑا کلیر ہے قانونی ماہرین اس کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں کہ عمران خان چونکہ اکاؤنٹر نہیں ہے عمران خان چونکہ financial matters کو نہیں سمجھتے عمران خان کے سامنے ایک presentation آئی عمران خان نے اس presentation کو سنا اور اس کے بعد اپنے سگنیچرز کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ to the best of my knowledge تو یہ بیانے ہلفی نہیں ہوتا undertaking نہیں ہوتی بلکہ undertaking وہ ہوتی ہے جو شباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو باہر سے واپس لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر انہوں نے بقاعدہ سگنیچر کیے تھے وہ undertaking ہوتی ہے وہ بیانے ہلفی ہے اور یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان نے تیہ کرنا ہے لیکن یہ ایک بات تیہ ہے ناظرین اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ وفاقی حکومت عمران خان کو ناہل قرار دے دیتی ہے یا کروا دیتی ہے سپریم کورٹ پاکستان سے سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا ہوگا یہ ناہل ہوں گے یا نہیں لیکن اگر اف انٹ برڈز کے اندر بات کر رہے ہیں اگر وہ عمران خان کو ناہل قرار دلوا دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی پولیٹکس کے لیے پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے ایک بڑی بیڈ اگزمپل ہوگی کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب ایک مقبول لیٹر تھے ان کو بھی اسی طرح سے ناہل دلوایا گیا اور وہ تاہیات ناہل ہوئے کوئی پارٹی کو لیڈ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس وقت کے پولیٹیکل سیناریو مختلف تھا نواز شریف صاحب کے خلاف ایک عوامی رائے موجود تھی عوام سمجھتی تھی کہ ہان جی یہ کرپٹ لوگ ہیں عمران خان صاحب اس وقت اقتدار میں آنے والے تھے ان کی بڑے زبردہ سنداز کے اندر لانچنگ ہو رہی تھی اور ان کی لانچنگ کا فینومینا یہ تھا کہ ان کو غیر مقبول کرنا تھا ان کو مقبول کرنا تھا اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ڈی فیم کرنا تھا اور ان کو اس لیے فیموس کرنا تھا ان کو اس لیے آگے لانا ضروری تھا تاکہ یہ ایک پرسپشن جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپٹ پرکٹسز کو ہمیشہ کے لیے بین ہونا چاہیے اور عمران خان اقتدار کے اندر آئے گا تو وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا اور انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو چور اور ڈاکو بھی کہا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف بیانات دیا ان کے مختلف تقاریر موجود ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے منی لانڈرنگ کی باہر جادہ اندے بنالی اور سارا کچھ اور پھر نواز شریف صاحب کے خلاف ایک عوامی رائے بھی موجود تھی اور پھر سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی موجود تھی شباز شریف صاحب بھی موجود تھے ان کے اپنی بیٹی اقتدار جو ہے وہ موجود تھی تو نواز شریف صاحب کا ڈیمیج جو ہے وہ مینیج ہو گیا لیکن عمران خان کا ڈیمیج کیسے مینیج ہوگا عمران خان اگر اقتدار سے الگ ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا آلٹرنیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو عمران خان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کے ایک عوامی رائے ہے تو اس ایک عوامی رائے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی جاری ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دے دیا گیا تو عمران خان کی ناہلی کے بعد ان کا چونکہ آلٹرنیٹ بھی کوئی نہیں ہے ان کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا یا ایکٹی پولیٹک سے باہر کر دیا گیا تو عمران خان کے چاہنے والے ان میں پینک کریٹ ہو جائے گا اور وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف بات چلی جائے گی اور وہ سیاسی عدم استحکام کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی مشہد پھر کمزور ہو جائے گی ہاں لیکن یہ بھی سوچیں اگر عمران خان صاحب کو آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کی روشنی کے اندر نہ اہل نہ کروا سکے اور وہ ایک لیٹر ایک سیٹیفیکیٹ جو تو دی بیسٹ آف مائن نالج ہے اس کے انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کر دی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں جھوٹے ثابت نہیں ہوئے تو دین وٹ عمران خان پھر دوسری دفعہ سیٹیفائیڈ صادق اور امین ہو جائیں گے اور پھر اس کے جو پولیٹیکل کونسیکوینسز ہیں وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو برداشت کرنے پڑیں گے یہ بڑے زبردست پولیٹیکل کونسیکوینسز ہوں گے عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ واپس اقتدار کے اندر آئیں گے اور پھر وہ ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کو جو آج اقتدار کے اندر ہیں ان سب کے اوپر ایک بار پھر کرپشن اور دیگر کیسز کو بنا کریں ان کو نہ صرف جلوں کے در بند کریں گے بلکہ ان کی سیاست کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا وہ اس لیے خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کی ایک عوامی رائے پھر ان کے حق میں ڈیولپ ہو جائے گی اور عوامی رائے اگر عمران خان کے حق میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پھر یہ سیٹیفائیڈ صادق اور امین دوسری طبہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں رہے گی کہ عمران خان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ جھوٹ جائیں گے اور پھر وہ ایک سائلنٹ ووٹر جو پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ کر دیتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف ٹرن کر جائے گا تو یہ تمام باتیں تمام صورتحال سے میں آپ کو اگاہ کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک غلط فیصلہ عمران کو مقبول کر دے گا اور عمران کی مقبولیت ان سے نہیں سنبھالی جائے گی آپ کو مزید بتاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا